دوستو جب آپ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیں گزارتے ہیں تو موت بھی آپ کو ایسی آتی ہے کہ لوگ اش اش کر اٹھیں انڈونیشیا کے ورلڈ فیمس کاری جناب حضرت جعفر عبد الرحمن صاحب جن کی حوش الحانی اور انتہائی خوبصورت تلاوت کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے انہیں بڑی عزت دیتے تھے ان کا انتقال پرملال ہو چکا لیکن دوستو انتقال جس حالت میں ہوا اس کے بارے میں سن کر آپ کے بھی رونگٹے گھڑے ہو جائیں گے دوستو آپ ایک بہت بڑی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے آپ نے سورہ ملک کی تلاوت سٹارٹ کی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کی پہلی آیت پڑی تو لوگوں پر رکت تاری ہو گئی دوسری آیت جب آپ نے شروع کی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے نیک عامال کو دیکھنے والا ہے کہ کون نیک عامال کرتا ہے کون بد عامال کرتا ہے یہاں پر ان کی آواز میں رندھا واہ آ گیا اس رندھی ہوئی آواز میں انہوں نے آہستہ آہستہ یہ تلاوت کلام پاک مادون کر دی اور پھر جب ان کے پاس پیٹے ہوئے لوگ ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ان کی جان جان آفرین کے سپورت ہو چکی ہے سٹریجر پر ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور انہیں بلاوا چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ غریقے رحمت کرے اور ان جیسے نیک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ